اور اس کی محدثین نے تشریح کیا جس بیماری میں موت آنی ہو مثلا ڈاکٹر نے کہہ دیا کسی کے بارے میں کہ آپ پانچ سال اور جیئیں گے ایک سال اور جیئیں گے دس دن اور جیئے گے ایسی بیماری میں بندہ چلا گیا کہ جس کی بیماری کے اندر موت آنی ہے کینسر ہو گیا ہے کوئی ایسی بیماری ہو گیا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا اب صرف خلوصے دل سے ایک کلمہ کہنا ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اس کلمہ کی فضیلت سنیے موت کے وقت آپ کو پتا ہے موت جب نظا کا عالم ہوتا ہے یا جو گبراہت ہوتی ہے موت کی ابھی بندہ مرا نہیں بھی ہوتا بندے کو پتا لگ جائے نا ڈاکٹروں نے جواب دے دی ہے اس کا دماغ گھونا شروع ہو جاتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ساری زندگی جو کمایا تھا وارثوں کا ہو گیا ہے بیٹوں کا کیا بنے گا بچیوں کا کیا بنے گا لشتداروں کا کیا بنے گا وہ بیٹی کے حالات تو بڑے تنگ ہیں اس کا کیا بنے گا بچا تو بڑا چھوٹا ہے اس کا کیا بنے گا یعنی بضاتے ہوت موت ایک غم کی کفیت بھی لے کی آتی ہے بندے کے اوپر کہ انسان نے زندگی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے غم اس کا پیچھا اس وقت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب بندے کو پتا چل جاتا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دی ہے یا اس کو پتا لگ جاتا ہے میری حالت اب بگڑنے والی ہے میں اس مرض کی آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہوں تو وہ جو غم ہیں وہ ایک ہی کلمے سے دور ہوتے ہیں جب بندہ اس عالم میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ نہ پہلے کبھی عبادت کا کوئی فیل تیرے علاوہ کسی کی بارگاہ میں سر انجام دیا تھا اور میرے بھائیو یہ بات بڑی اہم ہے لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں کہنا خلوص سے کہنا ہے حدیث کے الفاظ ہے خلوص سے خلوص کیا ہے خلوص یہ ہے کہ اللہ آپ ہی عبادت کے لائک ہیں عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا فیل نظر عبادت ہے کہ نہیں نیاز عبادت ہے کہ نہیں ذکر عبادت ہے کہ نہیں رکوع عبادت ہے کہ نہیں سجدہ عبادت ہے کہ نہیں دعا عبادت ہے کہ نہیں یہ سارے کے سارے عامال کس کے ساتھ خاص کرنے ہیں اللہ کے ساتھ پھر زبان سے کہنا ہے لا الہ الا اللہ تو موت کے وقت اگر جتنے بھی غم انسان کو تعم کر رہے ہیں سارے کے سارے دور ہو جائیں گے صرف ایک مرتبہ زمان سے یہ کہنا ہے اور دوسری برکت کیا ہے دوسری برکت یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب کر دے گا آپ نے کئی مرتبہ علماء وائدین خطابار محدثین کے چہروں کے اوپر وہ بشاشت دیکھی ہوگی جو موت کے وقت آتی ہے اور اس لیے آتی ہے کہ ان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کا اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داہل ہو گیا چاہے جو مردی عمل کرتا رہا تھا دنیا میں آخری وقت میں بھی یہ کہہ دیا اللہ نہ پہلے کسی کی عبادت کی تھی نہ اندہ اگر تُو نے محلت دی کسی کی عبادت کروں گا بندہ جنت میں داہل ہو گیا اور حضرت آدم نے سیدیس کے جو الفاظ ہیں اپنے بیٹے کو وصیت کرتے وہ کیا کہا تھا کہا تھا لا الہ الا اللہ اتنا وزنی کلمہ ہے اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اگر سات زمینوں کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور تنہا لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا